اسلام علیکم سٹوڈنز آج ہم جس ٹاپک کو کور کرنے کی کوشش کریں گے وہ ہے بلڈ بلڈ کو ہم کئی اپیسوڈز میں کریں گے آج اس کی پہلی اپیسوڈ ہے بلڈ کو ہم فلویڈ آف لائف بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے ہماری لائف چلتی ہے ابھی کچھ تیر میں آپ جانیں گے کہ ہماری لائف میں کیسے اہم رول ادا کرتا ہے کچھ انٹرسٹنگ فیکٹ جانتے ہیں بلڈ کے بارے میں تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو اپراکسیمیٹلی ایٹ پرسنٹ آف این ایڈلٹ باڈی جو ہے وہ بلڈ سے بنی ہوتی ہے فیمل میں چار سے پانچ لیٹر بلڈ موجود ہوتا ہے جبکہ میل میں پانچ سے چھے لیٹر تک کا بلڈ موجود ہوتا ہے یہ ڈیفرنس جو ہے دس ڈیفرنس اس میں لیڈیو تو دا ڈیفرنس انڈا باڈی سائز بیٹوین مین این وومن میل جو ہوتا ہے اس کی بارڈی تھوڑی بڑی ہوتی ہے اور فیمل کی چھوٹی ہوتی ہے تو اسی وجہ سے کانٹنٹ آف بلڈ بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے ایک دوسرے جسے اگر ہم بلڈ کی بات کریں تو اس کا مین ٹیمپریچر جرنلی 38 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے سنٹیگریٹ پر ہوتا ہے اور اگر ہم اس کی پی ایچ کی بات کریں تو یہ سلائٹلی الکلائن ہوتا ہے جرنلی ہم اس کو 7.45 کہتے ہیں پر یہ 7.35 سے 7.45 کے بیچ میں چل رہا ہوتا ہے اس کو ہم سلائٹلی بیسک کہتے ہیں کیونکہ 7 سے اوپر کی چیزیں بیسک اور 7 سے نیچے پی ایچ کی چیزیں ایسے ڈے کہلاتی ہیں ہول بلڈ is about 4.5 سے 5.5 time as viscous as water ہوتا ہے اس کی وسکاسٹی water سے چار سے پانچ کنہ زیادہ ہوتی ہے اس کی وسکاسٹی important ہے اگر اس کو میں ریٹ کر کے آپ کو explain کرتا ہوں indicating that it is more resistance to float in water اب اتنا گھاڑا جو بلڈ ہے of course پانی اگر کسی پائپ میں flow کرتا ہے اور اسی پائپ میں blood flow کرتا ہے تو blood will feel more resistance due to its viscosity اس کی وسکاسٹی important اس لیے بھی ہے کہ اگر اس سے زیادہ وسکس ہو یا اس سے کم وسکس ہو دونے situation میں یہ physiological ہمیں بہت مسائل پیدا کر سکتا ہے this viscosity is vital to function of the blood because of blood flow to easily are with too much resistance it can strain the heart and lead to serve cardiovascular problem اب آپ خود سوچیں capillaries میں جہاں پر اس کو oxygen کی change کرنا ہو یعنی کہ اگر میں کہوں lungs میں اس کو oxygen دینا ہے لینا ہے اور کارمن ڈا ایک سائیڈ اس کو واپس دینا ہے environment کو اور اگر یہ اس کی وسکاسٹی بہت کم ہے تو یہ وہاں سے بہت rapidly گزر جائے گا اور اس کو sufficient time نہیں ملے گا اسی طرح اگر capillaries جو tissues میں ہے وہاں اس کو oxygen دینا ہے food اور nutrients دینے ہیں اور بدلے میں وہاں سے waste اٹھانے ہے کارمن ڈا ایک سائیڈ لینا ہے اور اگر یہ وہاں سے بہت quickly گزر جاتا ہے تو بھی مسئلہ ہوگا اور اس کے اگر opposite ہم سوچیں اگر بہت بسکس ہے تو یہ heart پر بہت زیادہ stress ڈالے گا اس کی pumping to the argon بہت difficult ہو جائے گی blood in the arteries is a brighter red جو arteries میں blood گزر رہا ہوتا ہے اس کا color brighter red ہوتا ہے اور بنسبت جو veins میں گزرتا ہے اب arteries میں oxygenated blood ہوتا ہے oxygen کی وجہ سے یہ زیادہ brighter ہوتا ہے ابھی تک کوئی بھی ایسا material نہیں بنا جو کہ human blood یا blood کا substitute ہو کوئی ایسی چیز نہیں بنی جو کہ oxygen کسی argon سے لے یعنی کہ lungs سے اور کسی tissue کو provide کریں یا وہاں سے carbon dioxide لے اور lungs میں دیں سوچنے کی بات ہے ہم کوئی اور chemical بنا سکتے ہیں جو oxygen بہت rapidly لے اور rapidly دے سکیں بہت ابھی تک human اس میں succeed نہیں گئے چکے next slide میں دیکھتے ہیں اگر ہم blood کو centrifuge کریں 30 minutes تک 3000 rpm پر یعنی revolution per minute پر ایک centrifugal machine میں یعنی blood لیں اور اس کو centrifuge کریں اس rpm پر اور اس time تک تو کیا ہوگا ساتھ میں ہم نے افکورس ایک انٹی کاغلنٹ ڈالا ہوا ہے تو یہ separate ہو جائے گا روبر کی لیئر plasma لیئر کہلائے گی نیچے کی لیئر جو ہے وہ farmed elements ہوں گے وہ red ہوگا بیچ میں ایک لیئر ہوگی پتلی سی بفی کوٹ اس میں ہمارے platelets اور wbc ہوں گے اب یہاں پر ہماری division ہو گئی ہے یعنی plasma farmed element ابھی ہم دیکھتے ہیں plasma میں کیا کیا چیزیں ہیں تو یہ ہے composition of plasma پہلے اس سے دیکھ لیں plasma 55% ہے اور 45% جو ہے وہ whole blood ہے جو blood کے جو cells ہیں ایک بار پھر 55% plasma 45% ہمارے farmed elements ہیں اب ہمارے 55% plasma کی اگر ہم composition check کریں تو یہ 92 to 93% water ہے 92 to 93% water 7 to 8% solid ہے اور کچھ trees quantity میں gases بھی اس میں ڈیزالو ہوتی ہیں اب water تو ٹھہرا water gases کی بات کرتے ہیں gases میں of course oxygen carbon dioxide اور nitrogen ہے جو کہ environment میں موجود ہوتی ہیں solid particles جو ہے اس میں solid part of our plasma جو ہے اس میں ایک organic part ہے اور ایک inorganic part ہے organic part میں plasma proteins ہیں جو کہ albumin globulin اور fibrenogens ہیں amino acids ہیں essential amino acids non essential amino acids i hope کہ آپ کو بائیکمیسٹری میں سر فضل نے بتا دی ہوگا essential اور non essential amino acids کے بارے میں کاربوہیٹریٹس ہیں جس میں glukose seriferous ہے fates ہیں جس میں triglyceride cholesterol phospholibits ہیں internal secretions ہیں یعنی کہ ہمارے جسم internally کیا secrets کر رہے ہوتا ہے hormones hormones بھی ہمارے blood کے ذریعے ہی circulate کرتے ہیں enzymes ہوتے ہیں مختلف جس میں amylase carbonic enhydrase acid phosphatase alkaline phosphatase lipase esterase protease transaminase اب ہر ایک کی بات بھی ہم بعد میں کریں گے ان کے ہر ایک کی اپنے اپنے کام ہوتے ویسے بائیکمیسٹری میں اس کا ایک جنرل آئیڈیا آپ کو مل چکا ہوگا ہمارا next stop ہے non protein nitrogenous substances جس میں ammonia cretinine cretinine cretin zenthine hypo zenthine urea ureac acid یعنی mostly جو ہمارے بیس پروڈکٹس ہوتے ہیں body کے اس کے علاوہ انٹی بارڈیز بھی یہی پر circulate کرتی ہیں blood میں اور ساتھ میں انارگینک کی طرف ہم بڑھتے ہیں یعنی سیکنڈ پارٹ آف تا سولیڈ آئین سے سوڈیوم کلشیم پوٹاشیم مکنیشیم بائیکاربونیٹ کلورائیڈ فاسفید آئیوڈا آئیڈ یعنی آئیوڈوین کے کمپاؤن آئرن افکورس مگلوبین میں یہ موجود ہوتا ہے مگلوبین ٹوٹتا بھی ہے آئرن بھی ہمارے بلڈ میں موجود ہوتا ہے کپر ایک بار پھر دیکھ لیجئے ہمارا جو پلازمہ ہے نائنٹی ٹو ٹو نائنٹی ٹری پرسنٹ وارٹ سولیڈ جو ہے سیون ٹو ایٹ پرسنٹ اور بہت ہی کم مقدار میں گیسز موجود ہوتی ہیں سولیڈ پارٹ جو ہے وہ آرگینک اور ان آرگینک پارٹ پر مشتمل ہیں آرگینک پارٹ میں ہمارے پروٹینز ہیں یعنی یہ دونوں پروٹینز ہوئے کاربائیٹریٹس ہیں پیٹس ہیں ٹھیک ہے انزائمز بھی ہیں اور کچھ نان پروٹین نائٹروجینیس سبسٹانسز ہیں اس کے علاوہ انٹی بارڈیز بھی ہیں انٹرنل سیکریشنز میں ہمارے ہارمونز ہیں تو یہ ہے ہمارے پلازمہ کی کمپوزیشن اگلے لیکچر میں ہم بلٹ کا جسے کہیں گے سیکنڈ پارٹ دیکھیں گے سیکنڈ پارٹ سے میرا مطلب فارمڈ ایلیمیٹ جس میں ربی سی و بی سی اور پلیٹ لیٹس اس کا جنرل انٹرڈکشن کے بعد ہم فنکشن آف بلٹ دیکھیں گے تینک یو کوئی قویسٹن ہو ضرور کمنٹ میں لکھئے گا یوٹیوب چینل پر اور ساتھ میں میں کوشش کروں گا کہ اس کے نوٹس اپلوڈ کروں اور یہ بک ہے کہ سمبولینگم جو آپ سے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ آپ خرید کے رکھئے اور تینک یو خوش رہی ہے